کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر اشتعال آ جاتا ہے شولہ پکڑنا شولے سے اشتعال ہے مشتعل ہو جاتی ہیں شہوتیں انفلمیبل ہیں لکڑی اور پتھر کی طرح نہیں ہیں کہ اگر انہیں آگ میں ڈالا تو بھڑک اٹھیں گے بلکہ آگ میں نہیں بھی ڈالا خود ان کے اندر کے یہ خاصیت ہے شہوت کے اندر کہ بیٹھے بیٹھے آگ پکڑ سکتی ہے شہوت کافی ہے ایک نگاہ تصور تخیل ایک بیٹھے بیٹھے ذہن میں ایک سوچ آئے بڑک اٹھتی ہے انفلمیبل اور ہائی انفلمیبل ہیں شہوت کی طرح کا کوئی مواد دنیا میں نہیں ہیں جو اس شدت کے ساتھ مشتعل ہوتا ہو جس کے اندر اشتعال شہوت جتنا پیدا ہوتا ہو اگر کئی ٹن پٹرولیوم بھی جلایا جائے تو اس سے اتنا بڑا شہلہ نہیں پیدا ہوتا جتنا ایک عام انسان کی شہوت سے پیدا ہوتا ہے اس لیے ہائی انفلمیبل ہیں یہ شہوت ان کا دھیان رکھنا ہے ان کا خیال رکھنا ہے اس لیے موازبت کرنی چاہیے حفاظت کرنی چاہیے سخت حفاظت کی ضرورت ہے تقوی کہ شہوات بڑھکے نہ شہوات مشتعل نہ ہوں شہوات میں آگ و شولے نہ پیدا ہوں چونکہ بہت ہائی انفلمیبل ہیں اس شولے میں جل جاتا ہے ہیا جل جاتا ہے شرم جل جاتی ہے اور جب شرم و حیاء جل جائے تو تمام خوبیاں جل جاتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر تمام خوبیاں رکھی ہیں تمام خوبیاں انسان میں رکھی ہیں لیکن ایک بہت ہی باریک اور نازک پردے کے اندر لپیٹ کر رکھی ہیں ساری خوبیاں ہر انسان کے اندر رکھی ہیں ہر بچے کے اندر ہر انسان کے اندر ہیں لیکن بہت ہی باریک اور نازک پردے کے اندر لپیٹ کر رکھی ہیں اور اس نازک پردے کا نام ہے حیاء حیاء کے قبر میں پردے میں جو بہت نازک ہے شرم کے پردے میں ساری خوبیاں اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہیں اور یہ خوبیاں زائع ہو جاتی ہیں زائل ہو جاتی ہیں جب یہ حیاء کا پردہ شرم کا پردہ جب چاک ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے اور اس میں جب چید آ جائے پھر ساری خوبیاں گر جاتی ہیں جیسے پانی اگر کسی ظرف کے اندر ہو اس پانی میں سراخ ہو جائے پانی سارا بہ جاتا ہے ایسے ہی خوبیاں اور اچھائیاں ہیں جو بعض شخصیتوں کے اندر بعض افراد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی کیوں نظر نہیں آتی اس بچپنے میں ہی حیاء میں چھید پڑ گئی ہے شرم ختم ہو گئی ہے کس نے ختم کی گھر کے اندر گھر والوں نے ختم کر دی ماں باپ ممکنے غیر محسوس طور پر سبب بنے ہوں اپنی اولاد کے حیاء کے پردے کے چاک ہونے کا لڑکی اور لڑکے دونوں میں ممکنے گھر کے دیگر افراد ممکنے پڑوس والے ممکنے رشتدار ممکنے قزنز اور اگر گھر پاکیزہ ہے تو پھر خود ہی اٹھا کے جن تعلیمی اداروں میں بھیج دیتے ہیں وہاں کچھ بچے یا نہ بچے آپ کی اولاد میں شرم نہیں بچے گی حیاء نہیں بچتی یہ تیہ ہے جو موجودہ تعلیمی نظام ہے پیشاورانہ تجارتی تعلیمی نظام پاکستان کے اندر حیاء پہلی قربانی ہیں جو اس تعلیم نظام کی نظر ہو جاتا ہے اور حیاء کا پردہ جب پھڑتا ہے تو پھر ساری خوبیاں بلائیاں اچھائیاں معروف سب بہ جاتا ہے انسان سے پیچھے کھوکلا رہ جاتا ہے پیچھے فقط ایک شر کا مجموعہ رہ جاتا ہے ایک لاش رہ جاتی ہے متعفن بدبودار جس کے اندر فقط شر پائے جاتا ہے جس کے اندر فقط بدی پائی جاتی ہے اور حیاء کا پردہ اگر ایک دفعہ پھٹ جائے چاک ہو جائے مشکل ہے رفوع ہونا لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی ہو سکتا ہے بے شرم پھر بھی شرم سار ہو سکتا ہے شرم آ سکتی ہے اس میں لیکن بہت محنت کرنا پڑتی ہے جیسے شائروں نے شیشے کے متعلق لکھا ہے عدیبوں نے کہ ہر چیز ٹوٹ کے جڑ سکتی ہے لیکن شیشہ ٹوٹ جائے تو نہیں جڑتا آخر نشان رہ جاتا ہے شیشے کا وہ ممکن ہے شیشہ بھی جڑ جائے لیکن حیاء کا پردہ ایک دفعہ اگر چاک ہو جائے دوبارہ نہیں جڑتا لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کو استغفار کو انعابہ کو اور ندامت کو اس پھٹے ہوئے پردے کے دوبارہ جوڑنے کے لیے ایک سیر کے طور پر رکھا ہے ہو سکتا ہے حیاء کا پردہ دوبارہ بہال ہو جائے پھر وہی ساری خوبیاں لوٹ آتی ہیں انسان کے اندر بعض ہیں ایسے پاکیزہ جوان بچے بچیاں بڑے جن کے اندر انسان کبھی کوئی برائی نہیں دیکھتا شائع بہ برائی کا ان کے اندر نہیں نظر آتا حیاء کا پردہ سالم ہوتا ہے اور اس حیاء کے اندر ہر چیز محفوظ رہتی ہے حیاء کا پردہ شرم کا پردہ جب پھٹ جاتا ہے پھر سب کچھ بہ نکلتا ہے شہوتیں یہ خاصیت رکھتی ہیں یہ ہائی انفلمیبل ڈیزائرز ان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ایک دفعہ جب یہ بھڑک اٹھیں چونکہ خود اندر سے ان کے اندر مشتعل ہونے کی خاصیت ہے باہر سے دیا سلائی نہ دکھاؤ باہر سے آگ نہ دکھاؤ ان کو خود ان کے اندر اشتعال کی صلاحیت ہے ذرا سا چھیڑ دو بس اس کو تخیل سے بیٹھے بیٹھے ایک خیال ذہن سے گزرا اور وہیں پہ شولہ بن گیا یہ مواد بھڑک اٹھا اور بعض اوقات شہوت میں اتنا بڑا شولہ اٹھتا ہے جو حیاء کو جلا دیتا ہے پردہ حیاء ختم کر دیتا ہے اور جب پردہ حیاء ختم ہو جائے پھر کچھ باقی نہیں رہتا پھر سب تباہی آجاتی ہے اور اس وقت یہ خطر صاف نظر آتا ہے دہاتوں کے اندر شہروں کے اندر اور گلی کچھوں کے اندر گھروں کے اندر یہ اشتعال بازی اشتعال انگیزی جس نے سب کچھ جلا کے خاکستر کر دیا ہے موسیقی